اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَسْقَلُونَكَ عَنِ الشَّحْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ النْفِي آپ سے پوچھتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں محترم مہینوں کے مہین حرمت والے مہینے کے بارے میں قِتالِ النْفِي ہی اس کے اندر جنگ کرنا یعنی لوگ آپ سے شہرِ حرام میں قِتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات باہی تھے انہیں جنگِ بدر سے دو ماہ قبل جمادی الاخرہ کے اندر سن دو حجری مہاجرین کی آٹھ یا بارہ افراد پر ایک جماد کو ساتھ دیا اور کہا کہ تم چلے جاؤ کافروں کے مقابلہ میں اور ایک خط مبارک بھی دیا اور اس خط میں فرمایا کہ دو دن کا سفر کرنے کے بعد یہ خط پڑنا ہے اسے پہلے نہیں پڑا پوچھا یا رسول اللہ کدھر جانا ہے فرمایا کہ نجد کی طرف چنانچہ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رغانہ ہوئے دو دن کا سفر پورا کرنے کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ ڈالاؤ اور خط مبارک کو کھولا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے رفاقہ کو لے کر چلے جاؤ یہاں تک کہ جب مقام نخلہ پر پہنچو تو کریش کے تجارتی کافلہ کا اتطار کرو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال تم کو عطا کرے اور پھر وہ مال تم ہمارے پاس لے کر آؤ حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم مبارک کو پڑھتے ہی سامعن وطعاتن یعنی ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لیا یہ کہا اور خط اپنے ساتھیوں کو سنایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کسی پر زبردستی رہ کرنا اب جس کو شہادت کا شوق اور رغبت ہو وہ میرے ساتھ رہے اور جس کہی چاہے ہو لڑ جائے گی سن کر سب دل جان سے تعمیل ارشاد پر راضی ہو گئے ایک شخص بھی واپس جانے کے لیے راضی نہ ہوا مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جب مکہ میں نخلہ میں جا کر دیکھا ابھی وہاں ٹھہرے بھی نہیں تھے کہ اتنے میں قراش کا کافہ دکھئے گیا جو طائف کی تجارت کا مال زیتون کا تیل کشمیش اور چمڑے وغیرہ کو لے کر آ رہا تھا مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا کفار کے کافلہ میں ایک آدمی قتل ہوا دو کو گرفتار کیا باقی لوگ بھار صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین قیدیوں اور سامان کو لے کر مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سامان والے اونٹ اور قیدیوں کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سامان والے اونٹ اور قیدیوں کو لے کر پہنچے اور یہ کافلہ پر جو حملہ کیا تھا جس روز وہ حملہ ہوا وہ رجب کی پہلی طریق تھی لیکن صحابہ اکرام اس کو جمادی و ثانی کی تیس تاریخ سمجھ رہے تھے جبکہ انتیس دن ہو چکے تھے اور چاند نظر آ چکا تھا اس کا علم ان مجاہدین صحابہ کو نہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے عرب میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ چار مہینے یعنی زیقادہ زیقادہ زی الحجہ محرم اور رجب یہ حرمت والے مہینے ہیں ان میں بہمی یہ حرمت والے مہینے ان کو سمجھتے تھے لہٰذا اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا جنگو جدل کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے اس لئے کفار نے اس واقعہ پر تان تشنی کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے رجب کا احترام بھی نہ کیا یعنی انہوں نے رجب کے مہینے میں قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے بعض روایات میں ہے کہ بعض کفار قریش نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی یہ اعتراض کیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یہ گویا کہ ایک مسلمانوں اور کافروں کی طرف سے ایک نکتہ چینی ہو رہی تھی اعتراض ہو رہا تھا کل سے اس کا جواب دے رہے ہیں کل آپ فرما دیجئے کہ تعلن فیہی اس کے اندر جنگ کرنا کبیرن بڑا گناہ ہے وَسَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جَبْكَي رُوکْنَا اللَّهَ کے رَسْتے سے وَكُفْرٌ بِهِ اور اللَّهَ کا انکار کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حَرَامِ سے روکنا وَإِخْرَاجُ اَحْلِهِ مِنْهُ اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اس قتال سے بھی بڑا ہے اللہ کے نزدیک وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فِتْنَةُ بَڑا ہے قَتْل سے بھی وَلَا يَزَالُونَا اور وہ ہمیشہ رہیں گے يُقَاتِلُونَكُمْ تم سے لڑتے تم سے لڑتے حَتَّى يَوْرُدُّوكُمْ حَتَّىٰ کہ تم کو پھیر دیں ان دینیکم تمہارے دین سے انستاتاعو اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں تو اب اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگرچہ ماہِ حرام میں جنگ کرنا بہت برا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بوری باتیں وہ کیا ہیں اور اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے وہ خود یہ کفار کر رہے ہیں اور ان کو اپنی حالت پر نظر کرنی چاہئے سَدُّنْ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ کے رستے سے روکنا یعنی لوگوں کو دین حق قبول کرنے سے اسلام قبول کرنے سے روک رہے ہیں جو اسلام قبول کر لیں انہیں سخت تکلیفیں دے رہے ہیں جب مکہ سے اہلِ اسلام نکل جانے کا ارادہ کرتے تو اللہ کے بندوں کو جانے سے بھی روکتے کفرن بھی اللہ کا انکار کرنا اللہ کی ہستی کا اللہ کی صفات کا انکار کرنا مسلمانوں کو بیت اللہ میں ہاں کفرن بھی بھی کی ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے سبیل اللہ اگر کہنا چاہو تو حرج تو کوئی نہیں لیکن اللہ کا انکار جو ہوگا وہ زیادہ بنتا ہے اس میں اور مسجد حرام سے روکنا اس کی عبادت سے روکنا مسجد حرام کی عبادت کرنے سے روکنا بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکنا اور وہاں سے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس قدر انہوں نے ظلم و زیادتی اور سختیاں کی کہ بیچارے مسلمان مظلوم مسلمان وہاں سے مجبور ہو کر نکل پڑے تو گھروں ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنا یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے جرم ہے اور اگلا جرم یہ ہے کہ جب تک آپ کو دین اسلام سے پھیر نہ دیں تب تک آپ سے یہ لڑتے ہی رہیں اگر وہ پھیرنے کی طاقت رکھتے ہوں تو آپ کو دین سے ہٹا آئی دیں تو یہ تو بڑے بڑے جرم ہے اور فتنہ فساد پیدا کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے خود تو اتنے جرائم کرتے ہیں اور ایک اس بات پر اعتراض ہے حالانکہ جو محترم مہینوں کا احترام ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم کردہ ہے اور جب اللہ ہی ہٹا آ دیں کہ اب احترام کی ضرورت نہیں ہے کچھ دیر کے لیے یا مختصر وقت کے لیے تو وہ اللہ کی مرضی ہے بہنحال وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ اور جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے پھر جائے اپنے دین سے فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ پھر مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے فَأُلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو اس نے فَأُلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت دونوں جہنم میں سب غارت ہو گئے وَأُلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اور یہی لوگ ہیں جہنم والے فِي هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے مرتد کی سزا اسلام قبول کر لینے کے بعد کفر اختیار کرنا مرتد ہو جانا اس کے حکم حکم فرما کر وضاحت کر دی متنبع کر دیا کہ اگر کوئی کفار اور مشرقین کے کہنے سننے سے اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے گا اور پھر توبہ کیے بغیر کفر پر ہی مر بھی گیا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں سب کچھ اس کا غارت ہو جائے گا یعنی دنیا آخرت میں کفر اختیار کرنے کی ویسے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جائیں گے دنیا میں اعمال ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے جو جان و مال محفوظ اور معمون تھے وہ حفاظت ختم ہو جائے گی مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی مسلمان کی میراد سے اس کو حصہ نہیں ملے گا مرنے کے بعد اہل اسلام اس کے جنازہ کی نواز نہ پڑیں گے نہ مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن ہو سکے گا اور آخرت میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ کسی نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی سزا ہوگی جہنم سے کبھی بھی نکلنا نصیب نہ ہوگا یہ بد نصیبی ہر گھڑی اپنے آپ کو عجر اور ہر عبادت کے ثواب سے محروم کر دے گی اسے ورز کے مرتاد کی حالت اصلی کافر سے بھی بدتر اور بری ہے اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں کافر اصلی سے جزیہ قبول ہو سکتا ہے لیکن مرتاد کی سزا قتل ہے اگر مرد ہے اگر عورت ہے تو مرد ہے تو قتل ہے اگر عورت ہے تو اس کو دائمی سزا دی جائے گی قید کی یعنی مرنے تک قید خانہ میں اس کو بند رکھا جائے گا یہ پہلا جو جملہ وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ عَنْ دِينِهِ سے مراد دینِ اسلام ہی ہے یہ نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ اپنے دین سے جو بھی ہے وہ اپنے دین سے اگر مرتد ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر مسلمانوں سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھیرا اور مسلمانوں کا دین دینِ اسلام ہے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين